یہ بھی انٹی سیپٹک ہوتا ہے آپ کی سکن ڈرائی اگر ہو رہی ہے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا اور اچھنگ ہوتی ہے اس میں بھی فرق پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں نیچرپیت ڈاکٹر بلکیس اور آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے میرے ان بہن بائیوں کے لیے جو کسی کے گھر جانے سے پہلے کافی دفعہ سوچتے ہیں کہ کیا کریں ایک چیز ہوتی ہے پسینے کی سمل کیونکہ آج میرے گھر بھی دعوت ہے تو جب میں دعوت کا کام کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں آپ لوگوں کو ایسے ہیکس بتاؤں کہ آپ کو بھی کہی جاتے ہوئے کسی سے ملتے ہوئے شرمندگی کا احساس نہ ہو اور جو چیزیں بتاؤں وہ اتنی ایفیکٹیو اور اس کی گاست جو ہے بہت زیادہ کم ہے تو چلیے سیکھتے ہیں کم خرچ بالا نشی چاہے وہ آپ کی جو بیڈ آرڈر پوری پسینے کی سمل چاہے آپ کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہو اس میں بہت زیادہ سمل ہوتی ہو آپ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں لیکن پسینے کی سمل جو ہے وہ کم یا ختم نہیں ہوتی اور میرے وہ بھائی وہ میرے ہیلپنگ ہینڈز جو اپنے جھوتے اتارتے ہیں تو سامنے والا بہوش ہو جاتا ہے تو نہ سامنے والا بہوش ہو نہ آپ بہوش ہو کیونکہ کچھ لوگوں کی سمل اتنی ہوتی کہ وہ 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 تو برداشت کر لیتے وہ ایمیون ہو جاتے لیکن دوسرے ایمیون نہیں ہوتے ان کی ایمیونٹی لو ضرور ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو سب کے لیے آپ سب کیجئے گا بہترین ایگز جو بہت زیادہ کم خرچہ ہوگا آپ جو چیز لگائیں گے اس کی جو اس کی تاثیر جو چیز آپ استعمال کریں گے وہ جو پرفیوم بھی بن جائے گا آپ کے لیے اور اس کی کسٹ بھی بہت کم ہوگی جلدی سے ہیکس سیپتے ہیں جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں انڈر آمز میں آپ کو بہت زیادہ سمل آتی ہے اور بہت زیادہ پسینہ آتا ہے کچھ لوگوں کی تو ایسا پسینہ ہوتا ہے کہ ان کے انڈر آمز پھٹ جاتے ہیں ان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو آپ نے کون سے ٹپ استعمال کرنی ہے میں نے یہاں لیے ہیں ٹماٹر جی ٹماٹر آپ کو پسینے کی زیادتی اور پسینے کی بدبو سے روکنے کے لیے بہت ماون ثابت ہوتا ہے میں نے تقریباً دو سے تین ٹماٹر لیے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں اس کو بلینڈ کرنے کے لیے پانی تقریباً میں اس میں ڈالوں گی ایک گلاس دو یا تین ٹماٹر آپ لے لیجئے خوب پکے ہوئے آپ نے لینا ہے آپ نے اس میں کچھے ٹماٹر نہیں لینا ہے اور آپ نے اس کو بلینڈ کرنے بس جناب آپ کی دوہ تیار ہو گئی میں نے ٹماٹروں کا ریسٹ نکالا ہے میں اس کو چھانوں گی اس کے بعد جن کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے انڈر آمز میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو آپ اس کو چھانیں اور لاسٹ رنس جو آخری رنس ہوتا ہے آپ اس کو باڈی پہ ڈالیں اور اس کو انڈر آمز پہ لگا بھی لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو وہ تیزابیت والا پسینہ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا ٹماٹر کا یہ جو ہم نے دو ٹماٹر کا رسٹ نکالا تھا پانی ڈال کے اس کے بعد اس کو بلینڈ کر کے یہ دیکھیں یہ جو تیار ہو گیا ہے جب آپ نہائیں تو یہ آپ کی واش روم میں ہونا چاہیے لاسٹ رنس جیسے آپ تین چار پانچ مگے ڈالنے سے پہلے یہ آپ اپنی بالٹی میں ڈالیں اور آپ نے سابون نکال لیا ہو صرف پانی ڈال رہے ہو تو یہ والا پانی ڈالیں خاص کر اڈر آمز میں ضرور لگائیں اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ پسینہ بہت آتا ہے اس لگا سکتے یہاں تک کہ یہ آپ اپنے سر میں بھی ڈال سکتے ہیں تو آدھی بالٹی جیسے آپ نہا لیا تو آدھی بالٹی جب صرف آپ کو پانی ڈالنا ہو تو یہ ٹماٹروں کا جوز جو ہے آپ اپنے بالٹی میں ڈال دیجئے جی دوسرا ہے دوسری چیز جو آپ کریں گے ست پدینہ منٹ منٹ کرسٹلز یہ دیکھیں یہ ارام سے آپ کو پنسار کے پاس مل جاتے ہیں آپ نے یہ لینے ہیں صرف اتنے سے تین چار پانچ جتے بھی آپ کو سٹرنگز ملتے ہیں یہ آپ نے لے لیا آپ نے اس میں ڈالا کھانے کا سوڈا تقریبا 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 ون فورت ٹی سپون اور اس میں آپ نے پانی بھر لیا آپ کی دوہ تیار ہو گئی یہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے پانی یہ کس کے لیے یہ ان کے لیے جو میرے بھائی اپنے موزے اتار کے دوسروں کو بہوش کرتے ہیں انستیزیا کا کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے یہ سپری میں کھانے کا سوڈا ست پدینہ ڈال گیا اس کو آپ بن کیجئے صبح اٹھ کے جو آپ موزے پہنتے اول تو آپ کوٹن کے موزے پہنیئے پہلا کام آپ نے یہ لیمو جو ہے پاؤں پہ اچھی طرح رگڑنا ہے اس کے بعد یہ اسپری کر لینا ہے مگر اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہے ڈرائنس وغیرہ ہے تو پیزے نہیں کیجئے گا یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کی پاؤں پہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اس پسینے کی وجہ سے جو ہے نا موزے اور جوتے اتارنے کے بعد دوسروں کو وہ ہشک کر دیتے ہیں انہی کے لیے ہے یہ کھانے کا سوڈا جب آپ جوتے پہنتے ہیں تو اس کو آپ جوتوں کے اندر جو ہے سپرنکل کریں اس کے بعد آپ جو ہے نا موزے پہن کے اس کے بعد آپ نے یہ سپری کرنا ہے اس کے بعد آپ نے موزے پہن لینا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود کو بھی بہت سکون ہوگا اور آپ کی وجہ سے دوسرے بھی جو ہے رہت پائیں گے جو تیسرا نسخہ ہے یہ ریمیڈی ہے آپ نے کرنا ہے ایک لیمون کے تقریباً سولہ ٹکڑی آپ نے یہ بوٹل میں ڈال دینا ہے بوٹل میں ڈال دی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تکریباً سولہ ٹکڑی تکے آرام سے بوٹل میں چلے جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے پھٹکری اور سرکا یہ کس کے لیے ہے یہ بھی پسینے کی زیادتی اور اس کے ساتھ جو ہے پسینے کی زیادتی کے ساتھ بہت بہت زیادہ آپ کو سمیل آتی ہے پسینے میں اتنا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ڈیوڈرنٹس استعمال کرتے ہیں اور ہم بہت پوچھ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے سمل جو ہوتی ہے سپیشلی جو ہے انڈر آرمز کی سمل لے جاتی میں نے اس میں تقریباً اس میں بھر کے ڈالا ہے پھٹکری کو پورٹر بنا لیا اور اس میں میں ڈال دیں تقریباً ایک ٹی سپون اس میں 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 سرکا ڈالوں گی ایک ٹی سپون سرکا بھی ایک ٹی سپون اس میں جائے گا اس کے بعد کس میں میں ڈالوں گی پانی ٹھیک ہے اور پانی فلٹر والا ہونا چاہیے جو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو اس کا سپری بوٹل بنایا اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بہت ایڈ اس کو ٹائٹ بن نہیں کرنا یاد رکھیے اگر ٹائٹ بن نہیں کیجئے کہ جب آپ سپری کرنے لگے ٹائٹ بن کر لیجے گا میں نے اس کو تھوڑا سا ایڈ کے لیے چھوڑ دیجے گا اب یہ آپ نے رکھنا ہے واش روم میں اس کے بعد جب بھی نہ آئیں اس کا دو سے تین اچھے کام ہے ایک تو یہ سمل کو ختم کرے گا اس کے ایک نہیں انیک فائدے ہیں میں آپ کو ایک دو تین بتا دیتی ہوں پسینے کی بدبو نہیں آئے گی پورس شرنک ہوں گے اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیننگ ہوتی ہے اس سے آپ کو نجات ملے گی کیونکہ اس میں سر کا پھٹ کری ہے یہ بھی انٹی سیپٹک ہوتا ہے آپ کی سکن ڈرائی اگر ہو رہی ہے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا اور اچنگ ہوتی ہے اس میں بھی فرق پڑے گا جی تو اس امید کے ساتھ کہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس یا ہیکس بتائی ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ شرنگی سے بچیں گے اور جو ہے ان کا استعمال کرتے رہنے سے آپ کی یہ پرابلم جو ہے کافی حد تک سوٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے دیئے دیڑوں دعائیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے یاکر آپ کو میرے ریبیڈیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اللہ حافظ موسیقی